بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساکب نصار کے بیٹے کی ایک موبائنہ آڈیو منظر عام پر آئی ہے اور اس موبائنہ آڈیو سے عمران خان کے ٹکٹ کا جو پروسس ہے اس پورے پروسس پر ایک سوالیہ نشان لگایا گیا ساکب نصار بہانہ ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نشانہ ہے لیکن اب اس سارے معاملے میں کس طرح سے عمران خان سرخرو ہوئے ہیں اور اصل کہانی کیا ہے ساکب نصار کے بیٹے کی آڈیو کا جو معاملہ ہے اس معاملے کا نہ صرف ڈراب سین ہوا ہے بلکہ کال ریکارڈ اور لیک کس نے کیا اس حوالے سے بھی کہانی کھلتی جا رہی ہے اور چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں اور اس کال کے اندر ایک رقم کا بھی ذکر ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹیں بک رہی ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کی بولیاں لگ رہی ہیں اور ایک بیس یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کا معاملہ کیا ہے اس کا ماجرہ کیا ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات ہیں پھر خان صاحب کا ایک اور کیس عدالت میں لگا ہے اس پر ان کو طلب کیا گیا ہے پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کے معاملے پر کپتان نے ایک بڑا اجلاس بھی بلایا ہے یہ چار پانچ اپ ڈیٹس ہیں جن پر میں ایک ایک کر کے بات کر لیتا ہوں ناظرین اکرام اسلام آباد کی عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے کیس میں عمران خان کو تیس مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اسلام آباد ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں عمران خان کے خلاف لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے کیس کی سمات ہوئی جس میں پولیس کی جانب سے عدالت کو نوٹس کی تعمیل سے آگاہ کیا گیا پولیس نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو نوٹس کی تعمیل قانون کے مطابق نہیں ہو سکی جس کے بعد عدالت نے نکول فراہم کرنے کے لیے عمران خان کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیئے سیول جج مبشر حسین چشتی نے عمران خان کو تیس مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دیئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت چیزیں رک نہیں رہیں اور اب یہ نہیں پتا لگ رہا کہ یہ معاملات خراب کون کرنا چاہ رہا ہے یا تو یہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں مذاکرات بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم شاہ محمود قریشی فواد چودری بیریسٹر علی زفر نے چودری پرویز الہی کے گھر پولیس چھاپے پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے اور تحریک انصاف نے حکومتی مذاکراتی ٹیم سے رابطہ بھی کیا ہے جس میں فواد چودری نے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق سے اس معاملے پر گفتگو کی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ فواد چودری نے مذاکرات کے دوران چھاپے اور انتقامی کاروائیوں پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور انتقامی کاروائیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ذرائقہ مطابق فواد چودری کا کہنا تھا کہ خوشگوار ماحول میں مذاکرات ہو رہے تھے تو پرویز الہی کے گھر پر انتقامی کاروائی کیوں کی گئی ذرائقہ مطابق فواد چودری کی ناراضگی پر وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور وزیر ریلوے خاجہ ساد نے معاملہ سلجھانے کی یقین دیہانی کرائی ہے ناظرین اکرام اب یہ علی امین گنڈا پور کی طرف والے معاملے کا جواب نہ دے دیں اسی طرح کا ایک جواب انہوں نے پہلے دیا تھا اور اس نے بہت کچھ واضح کیا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے مذاکراتی ٹیم سے جب حکومتی وفد سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ ان کو گرفتار کون کر رہا ہے علی امین گنڈا پور کو ہم نے نہیں گرفتار کیا اب اس میں لندن گروپ ہے یا زرداری صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں کیونکہ موسن نکوی انہی کا بغل بچہ ہے اچھا اب عمران خان کی زیر صدارت مغربی جو مرکزی رہنماں ہیں ان کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے عمران خان نے ایک خطاب بھی کیا ہے اجلاس میں عمران خان کو حکومت کے ساتھ مذاکرات پر بریفنگ دی گئی ہے اور چودری پرویز الہی کی رہائش پر رہائشگاہ پر آپریشن کے بعد مذاکرات کا مستقبل یعنی مذاکرات مزید ہونے یا نہیں ہونے اس پر بھی غور کیا گیا حکومت نے جو آپشنز دیئے ہیں اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے اب مذاکرات کا تیسرا اور فائنل راؤنڈ منگل دو مئی کو اسلام آباد میں ہونا ہے اور اس سے پہلے ہی چیزوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور جو تحریک انصاف کے صدر ہیں چودری پرویز الہی ان کے گھر پر جو چھاپا پڑا یہ ایک بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ تھی اس نے بہت سے کوسچن ریز کیے ہیں دوسری جانب سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سماعت کے لیے مقرل کیا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسس اور پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ دو مئی کو کیس کی سماعت کرے گا یعنی چیف جسس اس معاملے پر ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے اس پر حکمیں امتناہ جاری کیا ہے اور اب اسے اڑایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے اٹورنی جنرل سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کانسل کو نوٹسز جارے کیے ہیں اس کے علاوہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیت نو سیاسی جماعتیں ہیں جو مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز ہیں انہیں بھی نوٹسز جاری کیے ہیں اور سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر عدالتی اصلاحات پر عمل درامت روک دیا تھا اب یہ ایک ایسے وقت پر اختلافات چل رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسس کے اختیارات پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے جب یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں مارا گیا گھر کو توڑا گیا گھر کے اندر خواتین تک رسائی حاصل کی گئی خواتین پولیس اہلکار بھی اس میں شامل تھیں چودری پرویز الہی کا خاندان جو ہے وہ وزہ داری میں مشہور تھا اب چودری پرویز الہی کو اس کا سلح ملا ہے انہوں نے پچھلے دور میں حمزہ شہباز کے معاملات میں کوئی رگڑا نہیں لگنے دیا بارال ان کا مقابلہ کم ظرف دشمن سے ہے لیکن اس مرتبہ کم ظرف لوگ یوں لگ رہا ہے کہ ان کے اپنے خاندان میں بھی نکل آئے ہیں چودری پرویز الہی کے گھر انٹی کرپشن پنجاب پولیس کے چھاپے پر وفاقی وزیر چودری سالک حسین نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور سوشل میڈیا پر جاری بیان میں چودری سالک نے اپنے ہاتھوں پر زخم والی تصاویر کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت شیئر کی اور لکھا کہ رات کو پولیس نے ہمارے گھر ریڈ کی اور گھر کا داخلی دروازہ توڑنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ پولیس والوں کو بتایا کہ گھر پر والد اور والدہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اگر گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو میں مضاہمت کروں گا ایک اور ٹویٹ میں چودری سالک نے بڑی دلچسپ بات کی مطلب گھر کی خواتین کو اپنی ٹویٹس کی زینت بھی یہ بنانا شروع کر چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ چودری پرویز الہی کی سالی جو میری پوپی ہیں انہوں نے پولیس کو بتایا کہ پرویز الہی ہمارے گھر میں موجود ہے دروازہ توڑ دو پولیس نے جو کیا سو کیا لیکن اپنوں نے بھی جو ہے وہ کم نہیں کیا اب اس ٹویٹ کا کیا مقصد ہے وہ آپ خود ہی جانتے ہیں اب مارکیٹ میں ناظرین اکرام ایک نئی آڈیو لیک آئی ہے پہلے عمر اطا بندیال کی ساس کی ایک آڈیو لیک کی گئی اس کے بعد ساکب نصار کی اپنی پی ٹی آئی کے ایک وکیل کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی اب ساکب نصار کے بیٹے کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر دو آڈیو جوڑی گئی ہیں ایک ہیں ٹکٹ ہولڈر پی پی حلکہ ون تھرٹی سیون سے ابو زر چدھر ساکب نصار کے جو بیٹے ہیں نجم ساکب جو کہ خود بھی وکیل ہیں ان کے ساتھ یہ آڈیو آئی ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور آڈیو میاں اوزہر سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے یہ دونوں کون ہیں اور یہ معاملہ کیا ہے بنیادی طور پر چدھر ساپ کو ٹکٹ نہیں ملی تو انہوں نے ریویو کے لیے جو ہے وہ اپیل کی ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ جس بندے کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں وہ پچھلے تین الیکشنز ہارا ہے تو اس دفعہ کسی نوجوان بندے کو ٹکٹ دیں پی ٹی آئی اس کو ریویو کرے تو جن کو ٹکٹ نہیں ملے انہوں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا چاہے وہ میڈیا کے ہوں پارٹی کے ہوں یا بیوروکریسی کے ہوں ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح ہماری بات خان صاحب تک پہنچ جائے اب یہ جو چدھر صاحب ہیں انہوں نے ساکب نصار کے ساب زادے سے رابطہ کیا یہ اب کیا کوئی فرنٹ مین ہے جو نیرٹی بلڈ اپ کیا جا رہا ہے یہ ان کے درحقیقت کلاس فیلو ہیں اور میاں اوزہر بھی ان کے دوست ہیں اور نہ صرف یہ بچپن کے کلاس فیلو ہیں بلکہ لنڈن میں ساکب نصار کے بیٹے جب جو ہے وہ بار کر رہے تھے بیریسٹری کر رہے تھے وہاں پر پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ان کی دوستی ہوئی دونوں بڑے اچھے دوست ہیں اب جنہوں نے یہ لیک کی ہیں انہوں نے دو آڈیوز کو جوڑا ہے نیرٹیو ایک بلڈ اپ کرنے کے لیے اس کے کچھ حصوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور جن ٹرانزیکشنز کی یہ بات کر رہے ہیں اس کا ٹکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان کی ذاتی پرسنل ٹرانزیکشنز ہیں اب عمران خان کے ساتھ اس نیرٹیو کو نتی کر کے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب کو اس کے اندر انڈر پریشر لانے کی کوشش ہے جوڈیشری پر بھی یہ ایک حملہ ہے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کیا ہے کہ خان صاحب کا بھی نقصان کریں جوڈیشری کا بھی کریں اور موجودہ جوڈیشری ہے اس طریقے سے بلیک میل ہو جائے اور ہمارے نیچے لگ جائے تو یہ ان کا الٹی میٹ گول نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کا ڈراؤپ سین یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے کتنی آڈیوز آئی ہیں بے شمار بے تہاشا ایسی فیک چیزیں آ چکی ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں پوری قوم میں آ کر پٹ چکی ہیں سب اوبزرو کر رہے ہیں سب کو سمجھ آ رہی ہے عوام کو اچھے سے پتا ہے کہ ان آڈیوز کا مقصد کیا ہے اور کون ان کو ڈاکٹر کر کے پبلک کے سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ جوڈیشری کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کیا جا سکے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا